دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈین اے فورس ایک سو چودہ ملٹیل فائٹر اے کرافٹ کرنے کا پلاننگ کر رہی ہے یہ سب ہی ایک سو چودہ اے کرافٹ دیش میں میکن انڈیا پروگرام کے تحق بنائیں جائیں گے انڈین اے فورس اے اس بات پر کام کر رہی ہے کہ کیسے سنگل انجن اور ٹوین انجن کامبیٹ اے کرافٹ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تیار کی جائے جانے کی تینوں کے لیے کھیل کا میدان یا ریکارمنٹس برابر کی ہیں اس ٹینڈر میں سیمنٹ فائٹر اے کرافٹ پارٹسپویٹ کرنے والے ہیں جس میں لاکڈ مارٹن کا ایف ٹوینٹی ون فائٹر جیٹ بوئنگ سے ایف ایٹین اور ایف ایف ٹین فائٹر جیٹ اور ساب سے گریپن فائٹر جیٹ اور رشیہ کی روسو بورن ایکسپورٹ سے میک تھرٹی فائیو اور سکھوئی تھرٹی فائیو اے کرافٹ اور ریزولٹ ایویشن سے رافیل فائٹر جیٹ شامل ہیں اس فائٹر جیٹ ٹینڈر کی قیلمت بیسٹ بلین ڈالر سے زیادہ کی ہونے والی ہے ایک انڈینئر فورس کی سورس نے اے اے نائی کو بتایا ہے کہ اس کمپیٹیشن میں سنگل انجن اور ٹوین انجن اے کرافٹ دونوں آنے والے ہیں اور ہم اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ کوالٹیٹیو ریکوائرمنٹ سپیسیفکیشن کو ایسے بنایا جائے تاکہ دونوں فائٹر جیٹ کے ٹائپس میں لیول پلینگ فیلڈ ہو اور دونوں کے بیج میں فیر کمپیٹیشن ہو جانی کی ایسا کمپیٹیشن تیار کیا جائے جس میں دونوں فائٹر جیٹ کٹیگریز میں کسی بھی ایک کٹیگری کو زیادہ فیور نہ ملے ٹوین انجن اور سنگل انجن فائٹر پلینز میں جو کمپیٹیشن ہونے والا ہے اس میں سنگل انجن فائٹر جیٹ کے پاس کاؤسٹ ڈیوانٹیج ہے کیونکہ اس میں ایک انجن کم ہو جائے گا اور ایک انجن سے فیول کی کنزپشن بھی کم ہوتی ہے لیکن ٹوین انجن فائٹر جیٹ سیفٹی اور پکے اور پرفارمنس کے معاملے میں جہاں طاقتور اور بہتر ہوتے ہیں اس کمپیٹیشن میں ایک ٹوینٹی وان اور ساپ گرپن جیسے سنگل انجن فائٹر جیٹ موجود ہیں اور باقی کے سب بھی پانچ ایک کرافٹ میں انجن فائٹر جیٹ ہیں انڈین ایر فورس جلدہ ہی سٹیٹمنٹ آف تک کیس فور ایکوزیشن تیار کرنے والی ہے جسے کی بعد میں وہ دیفینس ایکوزیشن کانسل کے پاس بھیجے گی تاکہ اس ٹینڈر کو دیفینس انیسٹری اپروف کرے انڈین ایر فورس ایک سٹیٹمنٹ آف تک کیسے پر اپروف کے تحت کرنے والی ہے جس میں انڈین ایر فرمز گلوپل منفائٹرز کے ساتھ پارٹنر کریں گی تاکہ ان پلینز میں سے 96 پلینز ایڈیا میں ہی بنائے جا سکیں اس باز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 14 پلینز میں سے 96 پلینز دیش میں ہی بنائے جائیں گے فائٹر پلینز رائٹلی مینفیچرین کنٹری سے خیدے جائیں گے انڈین گورنمنٹ نے اس سے پہلے 36 رافیل فائٹر جیٹس 2016 میں خیدے تھے اسے ایک ایمرجنسی کلوز کے تحت خیدہ گیا تھا تانکہ انڈین ائر فورس کی قیویبیلٹی گیپ کو پرکیا جا سکے کیونکہ 126 ملٹی روڈ فائٹر اے کرافٹ کی دیل فرنچ ڈازالٹ ایویشن کے ساتھ فائنلائز نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ ٹینڈر ریکوارمنٹس میں کچھ کمپلیکیشنس آگئے تھے 36 رافیل فائٹر جیٹس دیش کو اس سال میں میں ڈلیور ہونے شروع ہو جائیں گے اس سے پہلے ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ انڈین ائر فورس اب 114 فائٹر جیٹس ایک ساتھ نہیں خریدنے والی ہے بلکہ انڈین ائر فورس ان کی سٹیگڈ پرچیز کرے گی جانے کہ انڈین ائر فورس تھوڑا تھوڑا کر کر انہیں ائر کرافٹ کو تھیدے کی لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ انڈین ائر فورس پھر سے ایم ایم آر سیہ 2.0 ٹینڈر کا روٹ لے کر ہی 114 فائٹر جیٹس خریدنے والی ہے ایسا کہا جا رہا تھا کہ اگر انڈیا سٹیگڈ پرچیز کرتا ہے تو اس میں پھر سے ایڈوانٹیج رافیل فائٹر جیٹس کو بھی ملے گی لیکن اب اگر 114 فائٹر جیٹس کا بڑا ٹینڈر شروع کیا جاتا ہے تو ان سبھی فائٹر جیٹس کو پھر سے ایویلویٹ کیا جائے گا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بار کوئی اور فائٹر ائر کرافٹ وینر بند پر سامنے آئے لیکن پھر بھی امید یہ ہے کہ اس فائٹر ٹینڈر کو پھر سے ہی رافیل فائٹر جیٹس ہی کر دے گا کیونکہ 36 رافیل فائٹر جیٹس کرنے کے ساتھ پہلے ہی انڈین ائر فورس کے پاس رافیل فائٹر جیٹس کا ایک انفرسٹرکچر موجود ہے اور اگر پھر سے رافیل فائٹر جیٹس ہی کر دے جاتے ہیں تو انڈیا کو ان کو مینٹین کرنے اور سروس کرنے میں زیادہ خرچہ نہیں پڑنا پڑے گا کیونکہ انڈیا کے پاس پہلے ہی اس کا ایک بیسک انفرسٹرکچر موجود ہوگا اس ٹائٹر ٹینڈر میں آفر ہونے والے ایک رافٹ میں سے ایف ٹونٹی ون فائٹر جیٹ امریکہ کی لاکڈ مارٹن آفر کر رہی ہے لاکڈ مارٹن کا کہنا ہے کہ یہ ایک رافٹ انڈیا کے لیے سپیسیفکلی ڈیزائن کیا گیا ہے اور اگر انڈیا یہ ایک رافٹ ان سے تھیجتا ہے تو اس فائٹر جیٹ کو لاکڈ مارٹن کسی بھی اور دیش کو نہیں بیسے گی اور اس فائٹر جیٹ کی پوری مینفیرچنگ لائن انڈیا میں ہی شفٹ کر دی جائے گی اس کے ساتھ ہی بوئنگ نے اپنا ایف ٹین اور ایف ٹین فائٹر جیٹ انڈیا کو آفر کیا ہے اور انہوں میں صرف ایف ٹین فائٹر جیٹ کی آفرنگ کنفرن نہیں ہے ایف ٹین فائٹر جیٹ ایک ٹون انڈیا فائٹر جیٹ ہے جو کی نیول رول میں بھی اپلوبد ہے جانے کی اس کا ایک نیول ویرینٹ بھی موجود ہے جو کی انڈیا میوی کو بھی پہلے آفر کیا گیا ہے ساب نے اس میں اپنے گریپن ایرکرافٹ کو آفر کیا ہے گریپن ایرکرافٹ ساب کا ایک سنگل انڈیا فائٹر ایرکرافٹ ہے رسیہ نے اپنے مک 35 اور سکوئیٸ ایرکرافٹ کو آفر کیا ہے یہ دونوں ایرکرافٹ ہی ہی ہیوی ہیٹر ایرکرافٹ ہیں اور دونوں ایرکرافٹ وین انڈیا ایرکرافٹ ہیں اس ایرکرافٹ ٹینڈر میں رافیل فائٹر کو فرانس نے آفر کیا ہے یہ ایرکرافٹ بھی ایک ٹون انڈ paar ایرکرافٹ ہے تو دوستو اب جہی دیکھنا باقی ہے کہ کون سا ایرکرافٹ اس ٹینڈر میں جیتا ہے اس کے بارے میں آپ کو سبھی نئی اپ ڈیٹس آپ کو ہم دیتے رہیں گے تو دوستو اسی ٹینڈر کے بارے میں نئی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے جیمال سے جید رہیں تھنس پر وارٹین دس ویڈیو سو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب تھنس پر وارٹین دس ویڈیو جاہند ورد ماتر